سورت فاتحہ اللہ حافظ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد سوی اللہ حافظ سلوات سبقی ملکے ذکرتی قبولیت فاسطہ پڑھو سلوات ملکے جنہ ممنین کرام اس دارے فانی نوچھے اڑ گئے انہ دی مغفرت واسطے پڑھو سلوات کوشش کر کے ایک سلوات انہ لوگاں واسطے پڑھو جنہ درود و فاتحہ پڑھنالا بچیا کوئی نہیں ہے زندگی ہے چھوٹی احسان ان سادات پہ ٹھیر غرص مند ہو کے لچ پالندی اسمت بلند سلوات پڑھو میرے واجب القدر معزز حضرگ بھائی عزیز سادات غیر سادات سیندک بلکل چھوٹا جامتہ عمر بن آتنا میں دلی طورت دعا گو ہاں کہ برسید سلسلج ذکر محمد اور عالم حمد کروائے جارے مالک مرہومین دی مغفرت فرما ہے حق تبندہ ہی سارے زاکرین دا اس نل کے تنے ایک منٹ گزر جاویا بھی فاتحہ پڑھا دیں دے ایک مقصد واسطہ مجلس بہرحال میں اپنا فرض عطا کر دے فاتحہ بھی بڑھائے زیادہ وقت نہیں صرف ایک دا ایک جملہ جڑن کو مسائب تا پڑھنا اس واسطے جو اس لسٹج نہ ہو جائے اپنے اپنے حاجات دی قبولیت واسطے بلند سلوات پڑھو آؤلہ باللہ من شیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبولیت واسطہ مجلس رسولِ الكریم شفی المزنبین نبی دی عظمت بلند سلوات وما ورسلنا کہلہ رحمت لِلآلَمِين شفی المزنبین مزنبین مزنبین لِلآلَمِين مزنبین بغیر پلان نحملل علی دیاں دیاں گئیاں قدی بندہ سوچے نا ایک تھون مثال دے کتن میں صدر پہ پڑھنا اسے دے اختفاء کرساں کوئی بندہ ایسا بیٹھے جس قدی گھوڑ سواری کیتی ہوگا کوئی گھوڑے تے چڑھے تے گھوڑے تے ہو بے زین زین اس بندے نو آکھوں نبی اے گھوڑے تے چڑھ تے دا میل دا سفر کر اے گھوڑے تے ہو بے زین کوئی نہ اس نو آکھوں گھوڑے تے چڑھ تے اے دا میل سفر کا ایک میل کرسی شاہ جی دو میل کرسی تیسرے میل تے ہو لہبا اسی آکسی تھاک گیاں اے سفر میں تھوں نہیں ہوں دا اے ہی مرد اے ہن مرد ہون میں نے ایمان نل دسو قدی سوچے ہیں صرف سن دے ہو سفر کیتا نے تھاک گئیاں اوکھیاں محملان تے چڑھیاں میں نے ایمان نل دسو بھوئے ملن بھوئے ایک واری سارے میرے الویک کے میں نے جواب دے ہو جنہ محملان تے علی دیاں دیاں گئیاں انہ تے پلانے ہن کوئی نہ نہ بس روایت تے لفظیں ممبر تے کھلوتاں جھوٹ بولاں سیندہ مجرموں میں سفر چودہ سو چھتی میل کیتا نے جتاں لتھنا پردادار شام دے باہروں تے سید ساجدین اٹھتو لہا نے میں اس روایت دا لفظیں دا بلکل زامنا جتاں اٹھتو سید ساجدین نو لہا نے تے اے پندلیاں دا گوشت کوئی نہ گوشت کوئی نہ صرف ہڈیاں ہی باچ گئی ہوئے جس واسطے جس دے پچامن واسطے ان سو چوت سے ہی بغیر پلانے اٹھا تے چودہ سو چھتی میل سفر کیتا نے جتنے بندے بیٹھے ممبر تے کھلوتاں اسے واسطے جہنے تے نہیں آگ چھوڑیا تھکی ہوئی شام دے چوکان دی تھکی ہوئی شام دے پتھران دی آو ویرد شہر اچ گئی ہے اوہ سجاد تو پچھ کے کبران دی پہچان کریں اوہ سجاد تو پچھ کے ہائے اوہ کبران دی اوہ پہچان کریں دی رہیے ہویا کیا ارمان اس قلبیں کل لے کہ اکبر اوہ حسین بھرا دی اوہ اوہ ولول آدی رہیے اوہ مینو معاف کریں پہو اکبر دا میں تو نکھڑ سکینا اوہ اوہ مینو معاف کریں اوہ پہو اکبر دا میں تو نکھڑ سکینا اوہ ہو گئی تیری توجہو گئی تا انجائی تھکی والینجے کھلو کے نماز ہی نہیں پڑ سکی کوئی پڑتا ہے اس تا اپنا تحقیقوں سی جو جو کسے آگے 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 مہاری ان انوے تھے ہی روک اے کیوں نہیں لہن دی اے کئی زینب کوئی پڑتا ہے تا اس تھی اپنی تحقیق اوہ پڑھے پہ آجڑا کچھ میں پڑھے اسے دن یا اک دن پہلے جابر ابن عبداللہ وارد کربلا ہوئے بڑا ماتم ہوئے لینیاں دھیاں دے ترائے محمل ہے جنہیں میں پڑھے ممبر تے کھلو تاں کئی پوتر دی کبرتے گئئے کوئی وارس دی کبرتے گئئے کوئی بھیرا دی کبرتے گئئے ایو پیو تے پوتر اس مسافر شیفے چاچے عباس دی کبرتے آکے جھان کے آدن چاچا تُسا ساریاں ایک ہی سلا کی تھی اسہ کربلا کی گھڑے شام جانے سجاد اوہ چاچا بہرا دیکھ شام میرا جگر کھا گئئے اوہ رات نہیں پی رکھ دی اینج کبریں عباس تے ہاتھ رکھے آدھا گڑائیں سجادہ دیں آگ کبرتو بہر اوہ ایک لازا مینو دیکھتے گھن نقصر اوہ دس کے ہڑیے زیناب آئیو آقا ہافلے ویچ اٹھی بین دیکار پہا چل ایک سیدھا مزیار تو ایک سیدھا اٹھی کہ تو